نمسکار میں ہوں فیدیا ساگر سواگت ہے آپ سبی کا دلی لائب میں بولٹین میں سب سے پہلے بات دلی سرکار نے غریب بے گھر اور بے سہارا لوگوں کے لیے بڑی یوجنہ کی شروعات کی ہے مقمنطری اروند کے جیوال نے رویوار کو دلی کے رہن بسیروں میں رہ رہے ہیں لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہے بھوجن کی ویبستانی ہے ان سب کے لیے بھوجن وطرن ابھیان کا ادھاٹن کیا ہے اس کے طرح دلی میں غریبوں کو مپت میں دو وقت کا کھانا ملے گا اس ابھیان میں دلی سرکار کی مدد اکشہ پاتر پانڈیسن بھی کر رہا ہے اس کے شروعات کرتے ہوئے مقمنطری کجیوال نے کہا کہ دلی میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا جائے گا کجیوال نے کہا کہ سب سے غریب لوگ رائن بسیروں میں رہتے ہیں یہ لوگ کسی بھی پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہیں اس لئے کسی بھی پارٹی کے سرکار آ جائے وہ ان کے طرف دھیان نہیں دیتی کجیوال نے کہا کہ ہماری سرکار آنے کے بعد نائٹ شیلٹر کو سدھارا گیا ہے میں نے کئی رائن بسیروں کا نرکشن کیا ہے آج ان کی حالت بہت اچھی ہے دلی میں عام آدمی پارٹی کے مصی ٹی پر بھاری درگیش پارٹک نے پریس کانفرنس کر بی جے پی پر جم کر آروپ لگایا ہے درگیش پارٹک نے کہا کہ بی جے پی دلی میں سبتاہک بازاروں کا پرائیوٹائیجیشن کر رہی ہے اور اس ماملے میں پرستاؤ نورت ایم سی ڈی میں لائے گیا ہے جس کے ذریعے بولی لگا کر پرائیوٹ کمپنیوں کو سبتاہک بازار کی عنومتی دی جائے گی بی جے پی سبتاہک بازار میں دکان لگانے والے غریب لوگوں کا خون چوسنا چاہتی ہے پارٹک نے کہا کہ جس پرکار بیٹیش حکومت نے ایک کمپنی کے ذریعے بھارت کو لوٹا تھا اسی پرکار بی جے پی بھی غریبوں کو لوٹنا چاہتی ہے پارٹک نے کہا کہ آم آدمی پارٹی اس کا ویروت کرتی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو سرکوں پر بھی اس کا ویروت کیا جائے گا ایک طرف ڈلی کے مکہ منتری سری عربین کیزریوال جی ڈلی کے اندر جو سب سے گریب تفکہ ہے جو اپنا روزگار ویقلی مارکٹ میں ریڈی پٹری کی دکان لگا کر اپنا جیون یاپن کرتا ہے اس کے لئے اس پوری کرونا کا کال بڑا دکھمائی رہا بڑا پیڈی کرنے والا رہی ہے کرونا کا کال اس کو صبح دہ دیتے ہوئے آنے والے سوموار مطلب کل سے ویقلی مارکٹ کو کھولنے کا ایک طریقے سے آدھے دیا کہ اب ڈلی کے اندر ویقلی مارکٹ کھولی جائے گی وہیں دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑا خطرناک پرستاو لے کے آ رہی ہے اگر یہ پرستاو پاس ہو گیا تو بھارتی جنتہ پارٹی ڈلی کا جو سب سے گریب طبقہ ہے اس کا بھی خون بہت سنگٹھت اور بہت آرگنائز طریقے سے چوسنے کا کام شروع کرے گی ساتھیوں ڈلی کے اندر سیکھڑوں جگہوں پر ویقلی مارکٹ لگتے ہیں اور ویقلی مارکٹ کا جو سنچالن ہے وہ سنچالن وہاں کی لوکل ایسوسیشن ملکے کرتے ہیں جس میں ویقلی مارکٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں لوکل آٹ اگریز بھی ہوتے ہیں اور ملکر اس پورے کا پورے کا ویقلی مارکٹ کا سنچالن کرتے ہیں کہ کہیں کوئی دکھت نہ آئے کہیں کوئی پروبلم نہ آئے بھارتی جنتہ پارٹی اس پورے سنچالن کی بیوستہ کو بینچنے کے کے لیے ایک پرستہ ویرازدانی ڈلی کے کینٹ علاقے میں بچی کے ساتھ ریپ اور ہتیا کے ماملے میں سیاست کرماتی جا رہی ہے ڈلی پردیس کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش انیل جودری نے کہا کہ کانگریس ہمیشہ سے ڈلیتوں اور محلاؤں کی آواز کو اٹھاتے آئے ہیں اور آگے بھی اٹھاتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ نربیہ کانگریس کو لے کر ڈلی کی مکمتی شیلہ دکشت نے پوشٹر پر کالک پوتری والے اس ماملے میں کیوں چھپی سادھے بیٹھے ہیں اس موقع پر انہوں نے ہمارے سہیوگی کرنپال سنگھ سے خاص بات چیت کی ہے سنیے ایک مانفتہ کو شرمسار کرنے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے ابھی حالی میں ڈلی کینٹ میں ایک نو سال کی بچی کے ساتھ ریپ کی گھڑنا سامنے آ جاتی ہے بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کو نعرہ دینے والے لوگ اور نربہ کے سمیں میں سیلا جی کے چہرے پر کالک پوتنے والے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر آپ چھپ کیوں ہیں کیوں ان کے نیتہ شانتے خود آج کیا گھڑی میں بیٹھ گئے ہیں تو آج بچوں کو یوں ہی نوستے ہو دیکھیں گے جواب دیں آج راہل جی سڑکتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں راہل جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر راہل جی کو آپ شکتا ہے کیوں پڑھتی ہے گریب کی آواز بننے کے لیے سرکاریں کس لیے ہوتی ہیں آپ کو خود یہ فیصلے لینے چاہیے کانگریس نے قدم اٹھائیں کہ نربہ کے سمیں میں یاد ہو لیکن آج اب اس سطح میں بیٹھے لوگ ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر راہل جی ہی ان بے جوبانوں کی جوبان بنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکار اپنا کام نہیں دیں سر جس طریقے سے یہ مانفتہ کا سورمسار کرنے کے معاملے آ رہے ہیں کس طریقے سے کانگریس آگے اسے اٹھائیں ہم لڑائی لڑ رہے ہیں ہم یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ٹھوس قدم سرکار اٹھائیں دلی پردیس ادھیاک سانیل چودری جی کا صاف کہنا ہے کہ دلی اس ٹائم کائی نہ کائی گنڈا راہ چل رہا ہے اور لگاتار جو کانگریس ہے وہ اپنی آواز کو ان بچیوں کے لیے اٹھاتے رہی اور آگے بھی اٹھاتے رہے گی دلی سے کرنپال دلی کے کینٹی علاقے میں نو سار کی ماسوم بچی کے ساتھ ہوئے کثیت ریپ اور ہتیا کانڈ کے بعد لوگ سرکوں پر ہیں اور اسی کڑی میں ماسوم گوڑیا کو انصاف دلانے کے لیے آلگ لگ سماجک سنگٹنوں کے ساتھ کانگریسی کارکرتہ بھی گینٹ علاقے میں پہنچے سیکڑوں لوگوں نے پردرشن اسطل سے لیکر شمسان ڈھار تک کینڈل مارچ نکالا اور گوڑیا کو شبھانچ بھی اس طور پردرشن کاریوں نے آرکیوں کی فانسی کی سزا ہونے تک پردرشن جاری دکھنے کی بات کئی ہے ہماری مانگے جب تک فانسی نہیں ٹوٹیں گے پولیسیس کو مستدیس کے ساتھ اور سپرینگ کورٹ کے نائے نائے دھیس کی دیکھ ریک مردلی چیپ جسٹس ہائی کورٹ کی دیکھ ریک اور پارلیمنٹ کے جو سروب کاسٹوں کے ہر ایک پارٹی کی سانسط کی دیکھ ریک اور جو ہے ہمارے ساماجک سنگٹن جو ہیں ان کی دیکھ ریک میں نائے پالکاو پہ اس کی کاروائی ہونی چاہیے اور جب تک فانسی نہیں ٹوٹیں گے اور قریب ساٹھ دن کے اندر یہ سارا اس کا فیصلہ آنا چاہیے یہ ہماری بھی مانگے سب دلیت سماج کی جو سنستائیں ہیں ان کی مانگر کانگریس پارٹی کی بیٹے دنوں دیش کی رازدھانی ڈلی کے کینٹ علاقے میں ہوئی نو سال کی ماسوم گوڑیا کے ساتھ بربرتہ کے معاملے میں لوگ ابھی بھی سڑکوں پر ہیں اور جو لوگ ہیں وہ اس کانڈ کو ہاتھ رسکانڈ سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دوسرا ہاتھ رسکانڈ ہے آپ کو بتائیں کہ آج گوڑیا کی آتما کی شانتی اور اسے نیائے دلانے کے لیے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر اترے ہاتھوں میں مومبتیا لی اور کینڈل مارچ نکالا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر جو ہے وہی وہ شمچان گھاٹ ہے جہاں پر جو گوڑیا کی سندیت پرستیتے میں موت ہوئی تھی جس کے باہر ہاتھوں میں جو کینڈل جو مارچ نکال کر جو لوگ یہاں پر پہنچے تھے اپنی شردانجلی دینے کے لیے دیکھیں کہ اس طرح سے جو مومبتیاں شمچان گھاٹ کے بھار لگا دی گئی ہیں تاکہ گوڑیا کو وہ اپنی شردانجلی دے سکیں اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہیں جو یہاں پر بردشن کاری جو لوگ ہیں ان کا صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ جب تک گوڑیا کے سب ہی ہتھیاروں کو فانسی نہیں ہو جاتی تک تک یہ آنڈولن ایسے ہی جاری رہے گا ویڈیو جنلیس بھیپک کے ساتھ پراباکر آنا نیزوں نے دیا ویاکھل بھارتی پراباکر سنجکت مورچہ پرتی نینی منڈل نے کدرے منتری انوراک تھاکور سے ملاقات کی ہے اور اپنی مانگوں کو لے کر گیا پنسواپا ہمانچل میں پراباکر سنجکت مورچہ پرتی نینی منڈل مورچے کے ورش سدس سے کی آر وروا نے کہا کہ شطروں میں کاریت ہیں ان کے بچوں کا ہمانچل پردیش اچھے میڈیکل شکشہ میں راجی کے پچاسی پرتیشت کوٹے میں سے دوہزار اٹھارہ میں جو کوٹہ ختم کیا ہوا ہے سرکار اسے ترنت بحال کریں مددہ تھا جس کے لئے ہم کئی سمیسے ہم سنگرس کرتے رہے ہیں اور کر رہے تھے اس کو ہم نے پورا کرنے کے لئے ایک آخر بات کی ہے پراباکر سنجکت مورچہ کا گھٹن کیا ہے جس کے مادم سے ہم نے ایک یہ مانگ اٹھائی ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں جوب کرتے ہیں یا نیجی خصیت میں اپنے کاروار کرتے ہیں ان کے بچوں کے لئے جو انہوں نے ہمارچہ پر دیسے ہیں ایم بی بی ایس کی اڈمیشنوں کے لئے جو ایک چار کقصے پاس کرنی ہوتی تھی آٹھویں دسویں گی آرمی 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 ان میں جو پہلے داخلے ہوتے تھے اس میں دو کقصہ میں چھوٹ بھی گئی تھی جو کہ دوہزار اٹھارہ سے بڈڈاو کر لی گئی ہے اب ہمیں تبی سے ہی جو بچے دوہزار اٹھارہ سے کبھی اچھے نیالے میں کبھی سربوچے نیالے میں انہوں نے اپیل کی ہے مگر سربوچے نیالے نے بھی اپنی ججمنٹ پر یہی کہا ہے کہ یہ سرکار کا فہنسلہ ہے کیمنٹ کا فہنسلہ ہے کیمنٹ ہی اس کا حل کر سکتی ہے ہم اچھل بھارتی ہے ہمچال پرواسی سیوکت مورچہ جو ہے اس کی اور سے مانین منٹری جی سے ملنے کے لیے آئے تھے ان کو ہم نے ایک گیاپن دیا ہے اپنے مورچہ کی اور سے جو کی بللی میں پرواسی ہمچالیوں کی درجنوں ہماری سنستائیں ہیں سب نے انہوں نے انہوں نے مورچہ گھٹیت کیا ہے اس مورچے کی اور سے ہم نے منٹری جی کو گیاپن دیا ہے اس گیاپن کا مکھیا ادیشیا ہی ہے کہ ہمچال سرکار کا جو ایک خیصلہ ہے جس میں ہمارے پرواسی ہمچالیوں کے بچوں کو ہمچال میں جتنی بھی ہائر ایڈیوکیسن ہیں جیسے ایم بی بی ایس انجنیرنگ کی جو کالوجیز ہیں ان میں ایڈمیسن میں ہمارے کو ہمچالی پورٹے سے باہر کر دیا گیا ہے جو کی ہمارے ساتھ ایک بھیدواب ہے اور سارے پرواسی ہمچالیوں میں اس کا میں کورونا کال میں فرنٹ لائن کرمچاریوں کو دیے جانے والے محافظے میں دیری کو لے کر ڈلی سرکار کرمچاری ویلفیر ایسوسیشن کے مہا سچیب امیش بطرہ نے نراز کی جتائی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے کرمچاریوں نے سیوہ بھی کی ہے اور جان بھی گوائی ہے اس دوران ہمارے سمدھاتا ٹیپو سلطان نے امیش بطرہ سے خاص بات جت کی کورونا کال میں فرنٹ لائن ورکر بن کر کے جنہوں نے دیش کی سیوہ کری اس میں ڈاکٹر پولیس اور تمام ایسے لوگ تھے جو لوگوں کی سیوہ میں ترد پر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈلی گورنمنٹ کے امپلوئی بھی تھے جنہوں نے دن رات لوگوں کی سیوہ کری چاہے وہ ہسپٹلز میں ہو چاہے وہ راسن بھاٹنے کو لے کر ہو اور تمام سویدھاؤں کو لے کر بھی ڈلی گورنمنٹ کے جو امپلوئی تھے انہوں نے لوگوں کی سیوہ کری اور ڈلی گورنمنٹ امپلوئی ویلفر ریشوشن کے مہا سچیب امیش بطرہ جی میرے ساتھ موجود ہے امیش جی آپ کا سواگت ہے نیوز ون انڈیا میں امیش جی میرا سوال آپ سے سیدھا یہ ہے کہ کورونا کال کا جو وقت رہا اس کے بعد کو لے کر کے اب کیسے دیکھ رہے ہیں سارے سار جب کورونا کا پہلا پیریٹ تھا وہ تو بہت بڑا بیتا ہمارا ہمارے بندوں کو مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے سینسٹیو جگہ پوسٹ گیا گیا اور ہم نے رہے کم سے کم ڈلی گورنمنٹ کے چاہے وہ ٹیچرز ہوں چاہے ڈاکٹرز ہوں چاہے نرسس ہوں چاہے وہ کلیریکل ہو چاہے سکین ہو اٹھارہ سو سے اوپر بندوں نے اپنی جان گوائی ہے لیکن سرکار نے ان کی مدد نہیں کی سرکار صاحب کی کہنا ہے نرازگی ہے کہ سرکار نے جو دلی سرکار کے جو امپلوئی تھے ان کی ہلپ نہیں کری کس نظرے سے ہلپ نہیں کری صاحب سرکار نے پہلے گوشنا کی تھی کہ جو کرونا ڈیوٹی پہ ویرگتی پائے گا اس کے پریوار کو ایک کروڑ کی راشی دی جائے گی اور ابھی میں آپ کو کئی بندے ایسے بتا سکتا ہوں کہ جو کرونا کی وجہ سے مرے کیونکہ کئی ہم منسٹر کے پاس تھے کئی کچھ تھے مطلب کئی جگہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی لیکن ہم ہمیں فرنٹ واریئر نہیں مانا گیا وہ اس کا سب سے بڑا دکھ ہے بطرہ جی ایک سوال اور ہے جو بڑا گرمارہ ہے وہ یہ ہے کہ سہلری کو لے کر بھی ایک معاملہ نکل کے آیا ہے کہ جو سرکاری امپلوئی ہیں وہ سہلری جادہ لے رہے ہیں اس طرح کی چرچائیں ہیں سر یہ ایسی بیفکفی والی باتیں کرنا سب سے بڑی گلت ہے آپ کو پتہ ہے سرکاری کرمچاریوں نے ہی جنتہ کو بچایا ہے آگے بڑھتے ہیں ڈلی رازانی ڈلی میں مہلائیں سرکشت نہیں ہیں تازہ ماملہ اکتر پور بھی ڈلی کے تھانہ بھجن پورا کا ہے جہاں تھانے سے مہت سو میٹر کی دوری پر سبزی خریدنے جا رہی لڑکی کی سرے راہ گلہ رید کر ہتیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے لڑکی کو گمبھیر حالت میں اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ آروپی لڑکا پیڑیت لڑکی کا جانکار ہے کچھ سمیسے آروپی لڑکے کو پریشان کر رہا تھا وہیں سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے ماملہ درج کر آروپی کی تلاش شروع کر دی ہے لڑکی جیسے گھر سے کھانا بنا کے نکلی تھی کچھ سمال لینے گئی تھی تو وہاں پہ بجنپورہ ڈسپینسری چوک ہے تو وہاں پہ لڑکی جا رہی تھی تو وہ ایک لڑکا آیا پیچھے سے تو اس کا گلہ کار جا ہے جو لڑکی نے موقع پہ بیان دیئے تھے اس کا لڑکے کا نام سمیت بتایا جا رہا ہے اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا دنی پولیس کی ٹیم پہوچ کے موقع پہ جگ پر بیان دیگا آئی ہے اور وہ ابھی لڑکی وہ لڑکی سامنے گلی میں پتلی گلی میں شاہ رہی تھی وہاں پہ کوئی لڑکا تھا اس کو جو شادی گلی پریشت ڈال رہا تھا اس لڑکی نے بتایا جیسے تو اس نے منع کر دیا لڑکی نے تو اس لڑکے نے اس کا گلہ کار دیا پھر وہ لڑکی بھاگتے ہوئی آئی تو یہاں پہ رک گئی تو یہاں پہ اس کا گلہ کٹا ہو تھا میں نے خون دیکھا اسے میں نے اندر کپڑا لائیا اسے گلی پر لپیٹھ کے اس کو بٹھایا رکھا یہاں پہ یہ پتا نہیں سا کس چیز سے کٹا ہوئا تھا اس نے گلہ اور اس کا گلہ کٹا ہوئا تھا پورا یہاں سے آتا یہاں ایک لڑک کٹا ہو اچھا میں گر سے زبڑی لینے کے لئے اپنی گرڑی کے پارک جی تو وہ ماں سے وہ خیستے ہو لے لیکن میں نے تنا چلائے کسی نے بھی نہیں روکا اسے تو کس چیز سے گلہ کٹا چکتو سے کہاں پر سری درد جی کے سامنے کے اوفیس کا سامنے کون تھا لڑکا ہے کچھ جانگاری میں سعودلی کے بیدان گڑھی تھانے کی پولیس ٹیم نے کرائیم پیٹرول سیریل دیکھ کر لوٹ کی واردات کو انجام دینے والے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے دو کھلونا پسٹول چار ہزار روپی ایک سکوٹی برامت کی ہے آگا بڑھتے ہیں دلی کے پیرا گڑھی میں جنس کے کپڑے بنانے کی فیکٹری میں روپی بار دو پھر اچانک آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری فیکٹری کو اپنے چپیٹ میں لے لیا شورٹ سارکیٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے وہیں سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی دمکل کی چودہ گاڑیوں کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا دلی انسی آر میں روپی بار کو تیج ہواوں کے ساتھ جمازم بارش ہوتی رہی بارش سے جہاں ایک اور لوگوں کو گرمی سے رہات ملی تو وہیں کئی جگہوں پر لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا مرشاد رضلا کے گیتہ کلونی علاقے میں جھاڑی میں یوبک کا شب ملنے سے ہڑکا مچ گیا ہے راہگیروں نے اس کی سوچنا پولیس کو دی پولیس نے شب کو قبضے ملے کر کوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے خلال میرے تک کی کوئی پہچان نہیں ہو پائی ہے ہم سوسیٹی میں کام کر رہے تھے تو پیچھے سے بدھگو آئی کی بہت گندی پر پردان جی نے ہمارے بوڑی پیچھ جا کے تک کیا ہے پھر ہم نے دیکھا ڈیڈ بوڑی پڑی ہوئی تھی پر اس کے باستے پردان جی نے پھون کیا بلس والوں کو کیا کہ لگ رہی ہے بوڑی پوری گلی ہوئی تھی ملدی ملدی کشکی موچا پیار دکھے تھے ہمیں